وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے اللہ جو فیصلہ فرما دے اس کو تو کوئی نہیں ڈال سکتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ دیکھو ایک بات پکی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ نواب معاف نہیں کروں گا تیہ ہے فیصلہ ہے اس کو تو معاف نہیں کروں لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء اور اس کے علاوہ کوئی سبھی گناہ اللہ تعالی جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی سے شرک چھوڑ دے اور باپنے سارے گناہ کھل کھیل کرے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جس کو یہ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں عزیزانِ گرانی ایک حدیث جس کو پڑھنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز و اکرام فرمایا گیا ان میں تین تخفے تھے ایک تخفہ تو یہ پنج گانا نماز ہے اور ایک تخفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَوْمِ وَيُتُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَوْتُخُوْهُ وَيُحَاسُدْكُمْ بِهِ اللَّهِ وَيَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذِّرُوا مَنْ يَشَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبِی آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا مفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وأتعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المسیح لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لِلَّهُ سَعَحَا لَهَا مَا كَسْبَتُ عَلَيْهَا مَا كَسْبَتُ رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّ سِيْنَا أُوَ اَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَقْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ کَافِرِينَ یہ اللہ کی طرف سے خاص تخفہ ہے حضور ایک ڈرافٹ اپلیکیشن بنا کے دے دی گئی ہے کہ یوں اپلائی کرو ہمارے حضور اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ آیات پڑھے بغیر رات کو میں جو شخص رات یہ آیات پڑھے بغیر سو گئے میں اسے سمجھدار نہیں سمجھتا کوئی سمجھدار آدمین آیتوں کو پڑھے بغیر رات کو نہیں سو سکتا اور کبھی اس کے مفہوم پر غور کریں یہ دوسرا طرفہ اور ایک تیسرا طرفہ ہے کہ حضور سے یہ وعدہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے حبیب تیری امت میں وہ شخص جو صاحب ایمان ہوگا اور شرک سے پاک ہوگا میں اس کو معاف کر دوں میں اس کو معاف کر دوں اس لئے دوستو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہو سکے جتنا ہو سکے شرک سے دور بھاگو جہاں شک پڑ جائے شبہ پڑ جائے دیکھو دلیلیں نہ کرو تاویلیں نہ ڈھونڈو شک پڑ گیا کہ یہ شرک ہو سکتا ہے چھوڑ چھوڑ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شخص توحید میں پکا ہو وہ اس کے رسول میں کچھا ہو ایسا نہیں ہوتا شرک میں پخت کی توحید میں پخت کی اس وقت آتی ہے میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں توحید میں پخت کی اس وقت آتی ہے جب حب رسول میں پخت کی ہو اس لیے کہ ہم نے اللہ کا وجود اللہ پہ ایمان اللہ کا نام حضور سے سیکھا ہے ایسا نہیں ہے تو شرک اور بدت میں ممتلا ہوتے ہیں وہ عاشق رسول ہوتے ہیں جھونڈ بولتے ہیں نہیں ہوتے ہیں عاشق رسول کاروباری لوگ ہیں برامے بات میں توحید میں پختہ وہی ہوتا ہے جو شرک سے بچا ہوا ہو اور حب رسول میں پختہ ہو اس لیے عزیزانِ گرامی میں آپ سے یہ بات ارز کروں کہ اس زمرے سے نکلیں جہاں جہاں توحید میں ذرا سا کچھا پر نظر آئے شرک کا شائبہ نظر آئے سوڑ دیں گو راستہ اسی قرآن میں ابھی آپیں آگے پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد کہ یہود سے کہا گیا کہ تم مصرک ہو شرک کرتے ہو تم عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا یار اللہ کے بیٹے بناتے ہو اور کہتے ہو ہم نے شرک کوئی نہیں کیا یہی حال ہمارا ہے اسے قرآن میں ابھی پڑھیں گے ہم اللہ کے بیٹے بناتے ہو عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو مصیح کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو اور پھر دعویٰ کہتے ہو کرتے ہو کہ ہم توحیدی ہیں ہم نے شرک نہیں کیا یہی حال ہمارا ہے دنیا جہان کے سارے مشرکانہ عامال کرنے کے بعد ہم جب اللہ کے حضور جائیں گے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے پروردگار کی قسم ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا سوڑا مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چلیں اللہ تعالیٰ کہیں گے مشرکین سے کہیں گے الفاغ خطاب مشرکین سے ہوگا کہ تم شرک کیوں کرتے رہے ہو کہیں گے واللہ ربنا ماں تو نہ مشرکین اللہ کی قسم ہمارے پروردگار کی پسو ہم تو مشرک نہیں تھے اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بھر شرک کرتے رہے اسی کو توحید قرار دیتے رہے اسی کو توحید سمجھتے رہے ان کے مولوی نے ان کے پیر نے ان کے فلاں نے ان کے مام باپ نے ان کے استاد نے ان کو یہی سکھایا اور بیچارے وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم توحید پر پکے ہیں اور یہ مولوی جو ہے نا یہ کٹا ہے یہ یہ وہابی ہے یہ بدعقیدہ ہے یہ گستاغ ہے تو یار کبھی اس کی بات تو غور سے سنہی لیا ہوتا اس لیے عزیزانی گرامی ایک بات میں آپ شرح کرتا ہوں کہ فرقوں کو چھوڑ دیں مسلکوں کو چھوڑ دیں صرف اتنی سی بات کہ جہاں شرک کا شائبہ ہو اس سے ہٹ جائیں ذرا سے شک پڑ جائے اور میں اس کے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ بہت سکت بھوک کے عالم میں بیٹھے ہیں کھانا آپ کھا رہے ہیں اور کھان میں آکے آپ کا باورچی کہتا ہے کہ وہ جی آپ کے جو نیلے تھوتے کی شیشی تھی نا وہ ذرا گر گئی تھی اور اس کا ایک قطرہ ایک ڈونگے میں پڑ گیا تھا اب آپ کے سامنے تو آٹھ دس ڈونگے پڑے ہوئے نا پتنی کس میں نیلے تھوتے کا قطرہ پڑ گیا اب کیا کریں گے اب سارے دستر کھان چھوڑ دیں یار کھانے کہیں اور جا کے کھا لے تھے نہیں کھاتے آج لیکن ایک دو قطرے جو نیلت ہوتا ہے کہ کسی ڈونگے میں پڑ گئے ہیں تو سارا کھانا مشتبہ ہو گیا اچھارا چھوڑ دیا آپ نے اس لیے کہ زندگی عزیز ہے دوستو ایمان عزیز نہیں ہے اگر ایمان عزیز ہوتا تو کسی قبر کے سامنے جا کے ہمیں یوں ہاتھ نہ پھیلاتے کسی غیر اللہ کے سامنے ہم جھگتے نہیں ہیں غیر اللہ اور مندون اللہ کی کسی شکل کے آگے ہم رکو سجود اور یوں ہاتھ بانگی کھڑے نہ ہوتے ہیں کیونکہ ایمان عزیز نہیں ہے جان تو عزیز ہے ذرا سے شک پڑا اور بھاگ گئے اور ایک بات اور میں ارز کر دوں کہ شرک کی آگے بہت سے شکلیں آ رہی ہیں قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے شرک کی جو سب سے عام شکل ہے وہ دو ہے آگے اسی موضوع پر تفصیل سے گفت ہوگی اور وہ دونوں کی دونوں جو ہیں ہم سے اہد یہ لیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اہلا تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں یہ دو چیزیں انہی دو میں ہم خلل ڈالتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اللہ سے مانگتے مانگتے پھر غیروں سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی عبادت کیا ہے دوستو صرف نماز روزہ اللہ کی عبادت نہیں ہے اللہ نے یہ جو ہمیں دستور دیا ہے یہ قانون بنا کے دیا ہے پوری زندگی کا نظام دیا ہے اس کو اپنانے کی بجائے ہم کسی اہرے غیرے کی قانون کو اس کے نظام کو اپنا لیں یہ سب سے بڑا شرک ہے قانون سازتو اللہ ہے قانون بنا کے اس نے دے دیا ہے پہنچا دیا ہے اب اس کو تو ہم چھوڑ دیں اور ہماری ساری عدالتیں ہمارے سارے ایوان حکومت ہمارے سارے چیمبرز آف انڈسٹری اینڈ کامرس غیر کے بنائے ہوئے دستور پہ اس کے بنائے ہوئے خانون پہ چلیں اور ہم اس پہ راضی ہوں مطمئن ہوں اس کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ ساتھ جہاں شرک اور کیا ہوتا ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے مانگتے آپ نے کسی اور سے بھی مانگنا شروع کر دیا یہ شرک ہے اور دیکھیں اس کی جو توڑ قرآن مجید نے کیا ہے ایسی خوبصورت مثال لی ہے کہ اللہ کچھ چھوڑ کے اللہ کے علاوہ من دون اللہ سے غیر اللہ سے مانگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سامنے پڑے ہوئے بہتے ہوئے پانی سے کہے کہ اے پانی تو آ میرے موں میں داخل ہو جائے اور میری پیاس پنچھا دے عزیز آنے گرامی قرآن کی مثالیں موجزہ ہوتی ہیں اس مثال کو معمولی مثال نہ سمجھیں اس پہ غور کریں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اے پانی جو دس گز کے فاصلے پہ ہے یا سو گز کے فاصلے پہ ہے کہ اے دریائے راوی جو یہاں سے چھے میل کے فاصلے پہ ہے میں اس لیے کہوں کہ اے راوی کے پانی تو آؤ اور میری پیاس مجھا اس میں تین چار عقیدے شامل ہیں پہلا عقیدہ کہ راوی کا پانی میری بات کو سنتا ہے سمجھتا ہے پہلا عقیدہ وہ دور پڑا پانی میری بات کو سنتا ہے سمجھتا ہے دوسرا عقیدہ کہ اس پانی میں یہ طاقت ہے کہ وہاں سے اٹھے چلے اڑے میرے موں میں داخل ہو اور میری پیاس مجھائے دوسرا بینا قرآن دونوں عقیدوں سے انکار کرتا ہے کہ دیکھو پانی میں یہ طاقت نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ بات کہ تمہاری بات سنے یا سمجھے پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھے اڑے چلے اور تمہارے موں میں داخل ہو اس میں یہ طاقت نہیں ہے تم جس جس کو پکارتے ہو وہ کوئی ولی ہو وہ کوئی نبی ہو وہ کوئی دادا ہو داتا ہو غریب نواز ہو اس کی حیثیت اس پانی کی ہے اندون اللہ ہے وہ نہ تمہاری سلطہ ہے نہ سمجھتا ہے نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری پیاس ہو جائے تمہاری بگڑی بنائے تمہارا کام کرے یا رو اتنی خوبصورت مثال قرآن کی مثال پھر غیر سے مانگنا کیا مانی رکھتا ہے دوستو اور کوئی جملہ کوئی دعا کوئی شیر کوئی کہاوت ایسی جس میں کہ غیر اللہ سے مانگنے کا تصور ہو دوستو پیچھے ہٹو اس سے دور ہو جاؤ اس سے یہی شرک ہے اور شرک کیا ہوتا لطوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے فرمایا کہ یہ شرک ہم معاف نہیں کریں گے اور آگے عزیزانی گرامی شرک کی تین قسم بیان کی جا رہی ہیں جب موقع پہ آئے گا تو میں ارز کرتا جاؤں گا لیکن یہ تین قسمیں میں پہلے سے ارز کیا دیتا پہلی قسم اپنے آپ کو چہدری بنائے ہوئے ہیں اپنا تذکیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو برگجیدہ سمجھا ہوا ہے اپنے آپ کو پہنچے ہوئے بزرگ اللہ والا اور لوگوں کے کام کرنے والا لوگوں کا دستگیر بنایا ہوا ہے دوستو بہت چونے ہیں پاک باز ہونے کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے ایک جبہ دستار کی شکل بنائی ہوئی ہے شریص وہ اگرے بنی ہوئی ہیں اللہ تہلہ اس کو شرق پر آ رہے اپنے آپ کو لوگوں کا دستگیر بنائے کرتے ہو کارساز بنائے کرتے ہو شرق شرق کی دوسری شکل یہ ہے یؤمنون بالجبت وطاہود جبت سفلی آمال یہ کیا ہے یہ آداد کا علم ہے صاحب یہ کیا ہے یہ نظوم کا علم یہ فالگیری ہے یہ گنڈے توڑنے ٹوٹ کے تعویز دوہ ہمات کی ہر شکل قرآن اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے جبت جیم بے کے اور اس کو شرق قرار دے جبت پہ اور تاغود پہ ایمان تیسری قسم جو ہے جس کو قرآن مجید شرق قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان تمہارے سامنے موجود اہل ایمان کا ساتھ چھوڑ کے اہل کفر کا اہل شرق کا ساتھ دینا ایسے حق کا ساتھ دینا حق پرستی ہے ایسے اہل شرق کا ساتھ دینا شرق پرستی ہے بہت خوبصورتی سے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان فرمائے ہے ایسے تفسیر سے بڑھ ایسے 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 یزکون انفر سہوں ایسے ابھی آپ نے دیکھا ہیں لوگ آپ نے کو نہیں دیکھا جو بہت پاک باز بنتے ہیں اپنے آپ کو پاک باز بنتے ہیں یہ تو اللہ ہے جس کو پاک باز نہیں بنتا شیخ بزن فاہش گفت مست مست عمر خیام کی روائی ہے کس خیر گسست و بشر پی وست زن گفت مناج خیام خیام ویلی آمد خیام 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 ایک شیخ طریقت نے پیر سائی نے ایک فاہشہ عورت سے کہا تو بہت بگڑ گئی ہے خیر سے ٹوٹ گئی ہے شر میں جا کے پیوست ہو گئی ہے تو سرابہ شر بن گئی ہے زن گفت اس فاہشہ عورت نے یہ کہا مناج کے نمائم ہستن شیخ صاحب میں جو کچھ ہوں وہی کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتی اما چنی میں نمائی ہستی حضر صاحب جو کچھ آپ اپنے آپ کو ظاہر فرماتے ہیں آپ وہی کچھ ہے عزیزانی گرانی اللہ کے حضور آجزی پسند ہے لباس میں بھی وزا قطع میں بھی چال ڈھال میں بھی ایسا لباس اختیار کرنا کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں بھی حضرت صاحب چلی آ رہے ایک کرتہ ہے پھر اس کے بعد پاؤں تاک ایک جبا ہے ایک ٹوپی ہے اور ٹوپی کیوں بات پھر ایک بوچہ نیاز اللہ کو یہ بات ہے نا پسند ہے یہ بات کی یہ جو چادر کو یوں لٹکایا جائے حضور نے حرام فرمایا اس بال کا شرعن جائز نہیں ہے اور اکثر آپ جائیں یہ رہا ہے لائم بنا کے یارو مسجد نبلی میں تو آکے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ میں تشریف رکھتے تھے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا من من محمد تم محمد کون ہے من 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 رسول اللہ تم رسول اللہ کون ہے اگر حضور نے بھی وہاں پہ مسجد ہر وقت مسجد لگا رکھی ہوتی اور ہر وقت آپ لوگ دبا رہے ہوتے کوئی پاؤں سوم رہا ہوتا تو کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی حضور کی آج نہیں کا تو یہ حال تھا کہ حجرت کے وقت آپ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو نبی سمجھ لیا اور لوگ محبت سے عقیدت سے ان سے ملتے رہے حسن ابو صدیق نے جانبوچ کے یہ کیا کہ ملیں میرے حبیب پتہ کن بہت ہے حضور آرام فرم اور جب لوگ مل ملا کے مصافی کر کے فارغ ہو گئے تو سید ابو صدیق نے پنکھا لیا اور حضور کو جلنا شروع کر دیا تا کہ لوگ پتہ یہ نبی ہے میں نہیں مل سب سے لیے یہ ہوتی ہے بزرگی یہ ہوتی ہے پاکیزگی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے دوستو جب دودھ ابھی کڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو بہت اُبلتا ہے بار بار زرف سے باہر آتا ہے گرتا ہے گھی پکا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کو جب پکا یا جاتا ہے بار بار دیکھتے سے باہر آتا ہے گرتا ہے لیکن جب پک جاتا ہے دودھ جب کڑ جاتا ہے گھی جب پک جاتا ہے اس کو بہت سکون ہوتا ہے وہ دیکھنے میں تھنڈا لگتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ انگلی اندر ڈالو تو اندر ہی رہ جائے دیکھنے میں بہت تھنڈا لگتا ہے تھنڈا ہوتا نہیں دودھ میں مالائی جمع ہوئی ہوتی ہے دیکھنے میں تھنڈا لگتا ہے تھنڈا ہوتا نہیں آجزی ہے اور ایک عارف حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ فرماتے ہیں بجز اجزو نیاز آجا نمی پرسند چیزے را بفیض خاک ساری آ تمہ حل کر دو ہم نے اللہ کی حضور ایک ہی سکھا چلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ آجزی اور دوازوں کا ہے اجز و نیاز کا ہے بجز اجز نیاز آ جا نمی پرسند چیزے را اجز نیاز کے علاوہ تو کسی چیز کو وہاں پوچھتے ہی نہیں ہیں بفیض خاک ساری ہاتمہ حل کردے مشکلہ ہم نے جتنے بھی اپنے مشکلیں حل کی ہیں اپنے خاک ساری کے فیض سے کی ہیں اس لئے عزیزان گرانی جو چیز بہت اچھی تیرے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کاروباری قسم کا ڈھونگ تو ہم نے رچایا ہوا ہے قرآن اس کی مخالفت کرنا ہے لا تو زکو ام کو سکو اپنے آپ کو پاکیز ظاہر کرنے کے کوشش مت کرو ہم تمہاری پاکیز بھی کوئی تیرے سے جانتے ہیں اللہ کے ہاتھ کسی سے کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور دیکھو ان لوگوں کو یہ لوگ جو پاک باز بنتے ہیں دھونگ رچاتے دراما بازی کرتے ہیں یہ لوگ اللہ پہ کیسے کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں وَقَفَا بِهِ اسمًا مُبِينًا اور ان لوگوں کے لئے تھی یہی گناہ کھلا کھلا گناہ ان کو جہنم لے جانی کے لئے کافی ہے اَلَمْ تَرَ اِلَّذِي نَعُوتُ صرف رسم الخط صرف اونچی آواز میں مجلسوں میں بیٹھ کے خوبصورت لہن میں تلاوت اس کے معانی اس کی معارفت اس کی حکمت اس پہ عمل اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد اس سے بے نصیب رہے یُؤْمِنُونَ اَبِالْجِبْتِ وَتَّعُوتُ یہ لوگ جادو ٹونے پہ اور شیطان پہ ایمان بکتے ہیں یہ جو عام طور پہ سحر کا عمل ہوتا ہے اس میں شیطانی قوتوں کو پکارا جاتا ہے اور ان خبیص قوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے اس لیے یہ کفر کی بدترین شکل ہے اس سے منع فرمایا گیا میں یہ جبد اور دعوت پہ ایمان لکھتے ہیں